میرے ساتھ موجود ہیں حافظ نظر محمد جنہوں نے قرآن مجید کے تجویدی ایسے قائدے بنائے ہیں جس کے مطابق آپ کو قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا آسان ہوگا ایک سے تین ماہ کے اندر کوئی بچہ ہے وہ ہمارا قائدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ آ جاتا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا پہلے قائدے کے بارے میں بتائیے کہ تجویدی قائدہ بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ کب سے اب کم کر رہے ہیں ہوں تقریباً اس پہ 50 to 60 لاکھ روپے تک اخراجات آ چکے ہیں ایسی چیز تیار کیا یہ کم سے کم ٹیم ہے یعنی ایک سے تین ماہ کے اندر کوئی بچہ ہے وہ ہمارا قائدہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ آ جاتا ہے کیا آسانیاں قائدے میں اس طرح کی آپ لے کے آئے ہیں ترہ وضاحتی طور پر بتا دیجئے یہ ہمارے قائدہ کا بنیادی نقشہ ہے تین باب بنائے ہوں ہم نے ٹھیک ہے پہلے چپٹر میں ہم نے علامات کو بتایا ہوا ہے کہ ٹوٹل علامات کتنی ہیں سولہ علامتیں ہیں چار طرح کی ہیں چھ مختصر علامتیں ہیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش اسے ترہ چھے طویل علامتیں ہیں دو نرمی والی ہیں اور دو ملانے والی ہیں ہم بچے کا کنسپٹ کلیر کر لیتے ہیں جس طرح پہلا پارٹ ہے نا ہم بچے کو ویسے ہی نہیں پڑھاتے کہ کلر دیئے ہوئے ہیں یہ کلر آپ نے کیوں دیئے ہیں اور یہ چار سے پانچ کلر استعمال کیے گئے ہیں اس کا تھوڑا سا وضاحتی طور پر بتائیں سبز حروف کو جو ہے موٹے کے لیے استعمال کیا ہے بلیک کو ہم نے باریک کے لیے ریٹ کو نرمی سے پڑھنے کے لیے اور پرپل جو ہے اس سختی والے حروف اس میں تھوڑا سا پرونونس کر کے مجھے ادائیگی کر کے آپ بتائیں گے کہ مطلب وہ کلر سے کیا آپ کس طرح کریں گے جس طرح یہاں دیکھیں سبز میں ہم نے خو اس طرح بلیک میں یہ سبز والا موٹا پڑا ہم نے بلیک کو باریک کس طرح دیکھیں کتنی مشکل اس میں آتی ہے کہ پاکستان میں بڑا ہم نے دیکھا کہ مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں پر لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے یہاں تک رسائی کیسے ممکن ہوگی اور ان کے لیے یہ کتنی چیز اہم ہے اچھا میں بنیادی طور پر جب کے پی کے کی پانچ سال پہلے تقریباً جب حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے قرآنی مجید کا ناظرہ پانچ وی تک لاغو کیا تھا نا سکولز میں اب پریمری سکولز میں چونکہ کاری حضرات تو ہیں نا یہ لوکل عام ٹیچرز ہیں اب وہ ٹیچرز جو ہیں وہ ان کو خود بھی نہیں آتا اور وہ پڑھانے کی سکیلز بھی نہیں ان کے باس وہ ان سے میں نے پوچھا جا کے مختلف سکولز میں کہ آپ کیا یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لکھتا ہوا ہے کہ چوتھی کلاس میں یہ پندرہ سپارے پڑھائیں پانچین کلاس میں یہ پندرہ سپارے پڑھائیں تو ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں میں تو آتا ہی نہیں ہے یعنی کہ حکومت کے یہ لکھنے سے کہ آپ پڑھائیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے لہٰذا ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی مدد سے ہم یہ سکھا سکیں تو پھر اس کے بعد میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ کوئی ایسی چیز تیار کرنی چاہیے کہ کوئی بھی کاری حضرات کے علاوہ کوئی عام بندہ بھی اس قائدے سے پڑھ بھی سکتا ہے دو تین مہینے کے اندر اور پڑھا بھی سکتا ہے اس قائدے میں اور نئی چیزیں کیا آیا تھوڑی سی وہ بھی بتائیں question answer اس کے اندر لے کے آئے ہیں اب ہم بچوں کو پہلے concept clear کرتے ہیں کہ پہلے پارٹ میں ہم نے کیا سکھا اچھا مطلب یہ اگر قائدہ ہم نے یہاں تک بچے نے پڑھ لی ہے تو اس کے بعد یہ اس حوالے سے آپ نے سوالات بھی تیار کر لی ہے اس پارٹ میں ہم نے کیا سکھا دوسرا پارٹ شروع کیا تو ہم پہلے بتاتے ہیں کہ دوسرے پارٹ میں ہم مختصر علامات پڑھیں گے مختصر علامات کا مطلب ہے کہ ان کو آپ نے لمبا نہیں کرنا ہے تو بچے concept clear ہوتے ہیں مختصر علامات چھے ہیں پہلے ان کو نام یاد کروا ہے اس کے بعد ان کو بتائے اس کو اپنے شورٹ پڑھنا ہے لمبا نہیں کرنا تو دوسری چیز ہم نے ہجے کم کی ہیں اکثر ہوتا تھا بچے قائدہ پڑھ کے پھر امہ پارے میں ہجے ہی کر رہے ہیں تو ہم نے ہجوں کی وجہ ہم نے کہا ہے کہ آپ بچوں کو ایک ایک لفظ الگ پڑھائیں جیسے یہاں آپ لکھو حمزہ کھڑی زبر آ میم زبر ما نون زبر نا اب ٹیچر پڑھاتے تھے آ کٹھا پڑھاتے ہیں جبکہ کٹھا پڑھاتے ہیں لونگ کو شورٹ کر دیتا وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں ہم نے کہا کہ اس کو بھی قائدے میں ایک ایک الگ پڑھائیں لفظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی بھی سیکھی جائے ادائیگی بھی الگ الگ یعنی کی آ ما نا اب بچے کو پتہ ہو کہ اس کو میں نے لمبا کیے ان دو کو میں نے مختصر پڑھے اب جب بچے کٹھا پڑھتے آ ما نا وہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور یہ آپ نے ان تینوں کے کلر بھی پھر الگ الگ کر دی آپ نے ایک قائدہ جو دوسرا دکھایا مجھے وہ بھی دکھائیے گا میرے ناظرین کو جس میں آپ نے انگلیش میں بھی لکھا ہوا یہ سیم قائدہ جو ہمارا ہے انگلیش اور دونوں لینگویجز میں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس سے مستفید ہوں پڑھنا بھی آ جائے اور پڑھانا بھی آ جائے سپیشلی ٹیچر کے لیے اب یہ انگلیش میں سیم قائدہ انگلیش میں ہے اسی طرح سے پورا قرآن مجید جو ہم نے تیار کیا ہوا صرف ابھی فلحال ہم نے صرف امہ پارا شائع کیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کلرنگ میں اور اس کے بعد انشاءاللہ اچھا اس قائدے میں بھی آپ نے چار چار کلر دیئے ہیں مطلب اگر آپ قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ بیسک بنیاد بنی رہے کہ ہم نے اس کو لفظ کو ایسے ادا کرنا ہے بلکل ایسی اس طرح ہے کہ ہمارا پورا قرآن مجید تیار ہے اس میں کوئی تلاوت مجھے کر کے بتھائیں تاکہ میرے ناظرین کو پتا چل سکے کہ کس طرح آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این للمتقین مفازا حدائق با اعنابا وكواعب اطرابا وكأسا ذهاقا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِرْغَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا یہ انگلیش کا ترجمہ کس نے کیا انگلیش میں ٹائپنگ وغیرہ یہ ساری چیزیں کس نے کیا اس میں ہمارے ساتھ چونکہ پوری دنیا سے لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس سونلن کی کیڈ میں بھی ہے تو جو ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں آپ نے آن لائن اکیڈمی بھی بنای ہوئی ہے جو باہر کے ان مالک کے کچھ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں کس کس ممالک سے ہیں اسٹریلیے سے بھی ہیں یوکے سے بھی امریکہ سے بھی ہیں سارے ملکوں سے تقریب پڑھ رہے ہیں لیکن ان سے ہم نے ہیلپ لیے چونکہ ان کے انگلیش میں مہارت ہوتی ہے جو ان کو اردو انگلیش دونوں آتی ہیں انہوں نے ہمیں اس کو انگلیش میں کنورٹ کر دی ملکات ہوئی انہوں نے میرا قائدہ دیکھا قرآن مجید دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی انشاءاللہ آپ سے شروع کرنے ہیں اچھا یہ آپ کو کوئی بندہ سپونسر کر رہے ہیں چیزیں کیا کر رہے ہیں یا آپ اپنی مدد آپ کے تحت بنا رہے ہیں سپونسر کسی نے نہیں کیا الحمدللہ ہم نے اپنے ہی جیب سے جو ہمارے سوچ سکتا تو ہم نے کیا ہے لوگوں کی طرف سے کیا رییکشن آ رہا ہے لوگ آپ کو جتنے بھی ظاہری بات ہے اب آپ نے بڑے بڑے کاریوں سے پنگے لے لی ہیں بڑے بڑے لوگوں سے کر لیا کہ یہ ایک نئی چیز آپ لے کے آئے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا شروع میں جب میں نے شروع کیا تو میرے خود جو دوست تھے وہ بھی کہتے تھے کیا مقدد قائدہ لکھ رہے ہیں کون سا قائدہ تو نے کون سا قائدہ لکھنا ہے اب الحمدللہ وہی لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ انگلیش میں بھی ہے خود پڑے لکھے تھے یا پہلے ان چیزوں کا پتا تھا کہ یوٹیوب کیسے چلانی ہے یہ ساری چیزیں آن لائن کیسے کرنا سب نہیں الحمدللہ ابھی پہلے تو مجھے ان چیزوں کے سمجھ نہیں تھی ابھی آستہ آستہ جو ہم نے یہ ساری چیزیں سکھی ہیں